بھارتی ریلوے کے وزیر پیوش گویل نے کہا ہے کہ جاپان کے ساتھ بلے ٹرین کا مہدہ مکمل طور پر بھارتی ریلوے میں تبدیلی اور انقلاب لائے گا جاپان کے وزیر آزم شنزو آبے اور ان کے بھارتی حمن سب نریند موڈی احمد آباد میں بلے ٹرین کا سنگے بنیاد رکھیں گے جو احمد آباد اور مومبئی کے درمیان تیز رفتار ریل کے بھارت کے پہلے پروجیکٹ کا حصہ ہے جناب آبے بھارت جاپان سالانہ چوٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے دو روزہ دورے پر آ رہے ہیں گویل نے کہا کہ بھارت یہ پروجیکٹ دوہزار تیئس کے مزویدہ شیڈول سے ایک سال پہلے ہی مکمل کر لے گا دوہزار پندرے میں آبے کے بھارت دورے کے دوران جاپان نے بھارت کی پہلی بلے ٹرین کے لیے ایک فیصد سے بھی کم شرح سود میں مالی ایانت کرنے کی پیشکش کی تھی جس کی لاغت تقریباً پندرے بینیلن ڈالر ہے اور یہ احمد آباد کے ساتھ مومبئی کو جوڑنے والی پانس سو پانچ کلومیٹر پر مبنی کوریڈور ہے جاپان نے اس پروجیکٹ کی لاغت کا اسی فیصد پورا کرنے کی پیشکش کی ہے لیکن اس شرط پر کہ بھارت ڈبو اور انجنو سمیت تیس فیصد سازو سامان کی خریداری جاپانی فرمو سے کرے گا موڈی کے اس میگا پروجیکٹ کے لیے تقریباً مفت مالی ایانت کرنے کا جاپان کا فیصلہ دراصل جنوبی ایشیا میں بنیادی ڈھاچے کی ترقی میں چین کی بڑھتی ہوئی سازداری کے تناظر میں کیا گیا ہے موسیقی